موسیقی بہت شکریہ کیپٹل ٹیم میں درشیف لانے کا حج پالیسی پہ آپ یقیناً بات کرنا چاہیں گے ابھی ریسنٹلی اناؤنس آپ نے کی ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلی بات کہ لوگ کہہ دیں جی وزارت مذہبی امور ہے بہت ایک اہم وزارت ہے تو اس کا کام آخر ہے کیا صرف حج کی وجہ سے وہ جانی پیچانی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کچھ کام کرتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صاحب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے چونکہ کئی سالوں سے صرف حجی کے والے سے یہ وزارت کام کرتی تھی باقی جو شعبت ہے ان پر زیادہ موسیقی کیسے کام نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہی اتتا تھا کہ بس وزارت مذہبی امور صرف حج کے لیے درخواستیں دے اور پھر حج کرائے بس اس کا اور کوئی کام نہیں لیکن اصل میں وزارت کا بہت بڑا کام ہے وزارت مذہبی امور جس کو کہتے ہیں فیرنٹ الفیتھار میں نہیں بھی اس کے ساتھ ہے اور اس وزارت میں مختلف شعبیں ہیں اس میں آپ خود آپ کو پتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا حصہ ہے اور شر زکاة کا نظام اس کا حصہ ہے اور قرآن بورڈ اور اس حوالے سے جو کام کرنا وہ اس کا حصہ ہے دعوت تبلیغ اس کا حصہ ہے اچھا آپ جب آپ کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل آپ کی وزارت کا حصہ ہے تو یعنی آپ کی وزارت اس کے امور کو کنٹرول کرتی ہے نہیں ہماری وزارت اس کے جو کوئی بھی اگر کوئی اسلامی شریع لیا سے کوئی اگر رائے لینی ہوتی ہے تو وہ تھرو وزارت مذہبی امور کے ذریعے باقی ان کو جس وقت دیتے ہیں وہ تو آپ نے یعنی ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی اپینین لینی پڑتی ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ خود مختیار ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں وہی دیتے ہیں نہیں جب آپ نے کہا کہ آپ کے زیلی ادارے ہیں جیسے زیلی ادارے کی بات کی نا آپ نے کہا وہ بھی آپ کے اندر کام کرتی ہے تو لیکن آپ کا کام جہاں تک میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں صرف یہ ہے کہ اگر حکومت کسی چیز پر آئے لینا چاہے تو وفاقی وزارت مذہبی امور کے ذریعے سفارش جو ہے ان کی لے سکتی ہے ایسی بات ہے اہاں جی جی مطلب ہے وزارت مذہبی امور کے ذریعے ان سے سفارش دیتے ہیں باقی وہ اپنے طور پر انڈیپینڈڈ ہیں ان کی جو سفارشات وہ تیار ہوتی ہیں وہ وزارت مذہبی امور اچھا وزارت اسلامی نظریاتی کونسل جو آپ سے سفارشات جو دیتی ہے کسی بھی قسم کی سفارشات دیتی ہے اس پر آپ کوئی رائے دینے کے پابند ہیں مجاز ہیں یا آپ کی آثورٹی ہے کسی بھی رائے وزارت مذہبی امور اپنی طرف سے نہیں دیتی ہے بلکہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جتنی بھی سفارشات تیار کی ہیں وہ وزارت مذہبی امور کو بیجی ہم نے آگے وہ پارلیمنٹ کو بیجی ہیں اسمبلی کو بیجی ہیں اور اب وہ اسمبلی میں جو جتنی تقریبوں سے پہلے پیٹ سفارشات جو تیار ہوئی جو کہ ایک لیجسلیشن کے لیے اسمبلی کو بیجی گئی اور وہاں پر پٹ اپ ہوں گی ڈیبیٹ واہی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کانونسازی یعنی آپ کی وزارت کوئی کسی بھی قسم کی سفارش ہو ترمیم نہیں کر سکتے ایز ایس جیسے آئے گی وہ آپ آگے بھی لیں گے تو آپ کا کام تو صرف کوریئر کا ہوگا ہے نا سر برحال یہ بھی ایک احساس وجہ سے ہے نا جی کوریئر کا ہے صحیح لیکن ہم مطلب ہے یہ اس کے ساتھ ٹیچ ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیچ ہیں اسلامی نظریاتی کانونسل ابھی حالی میں اسلامی نظریاتی کانونسل کی جانب سے دو بیانات آئے آپ کا یقین ہے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے آپ نے اس پر بات بھی کی ایک تو تھا کہ کم عمری والی شادی جس پہ مولانا شیرانی صاحب جو سربر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ شادی کے لیے کم از کم کوئی عمر نہیں اس پر آپ کی جماعت نے ایک بل بھی پارلیمنٹ میں موف کیا اس میں کوئی سزائیں بھی تجویز کی تو یہ وزارت مذہبی امور کی رضا مندی کے ساتھ با بل آیا دیکھو ہم نے تو اس کی مخالفت نہیں کی چونکہ وہ بل جو آیا ہے وہ اب کمیٹی کے حوالے کیا ہے اور وہاں پر اسمبلی میں میں نے اٹھ کر یہ بات کی تھی کہ اس کو کمیٹی دیکھے ایسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کانونسل کی رائے بھی لے لے وہ تو رائے دے دی سردہ صاحب اسلامی نظریاتی کانونسل نے رائے دے دی انہوں نے تو ایک رائے دی ہے لیکن کمیٹی کا کام ہے جب لیجسلائشن ہوگی تو کمیٹی کے محبران جو رائے لائی گئی آپ بلکل درست فرمارے ہیں کہ یہ تو کمیٹی کا کام ہے کہ وہ اس پر بات کرے دیکھے بل میں کوئی خرابی ہے تو واپس بھیج دے ٹھیک کر دے اس کے بعد وہ اسمبلی کے فلور پہ آ اور پاس ہونے کی سٹیج پہ آ جائے لیکن وزارت مذہبی امور نے اس بل کو لانے میں کیا کردار ادا کیا وزارت مذہبی امور نے تو اس میں مخالفت نہیں کی چونکہ وہ بل آیا پرائیویٹ میور بل تھا اور وہ بل ماروی مہمن صاحبہ نے ماروی مہمن صاحبہ نے لائیا اور ہم نے اس کے اپیوز نہیں کیا ہم نے کہا کمیٹی کو بیجیں وہاں کمیٹی اس کو دیکھے ہر چیز کو اور جو اگر ان کا پائنٹ اپ بھی جس طریقے سے اسلامی نظریاتی کانسل کے چیرمین شیرانی صاحب نے کہا ہے اس کو بھی وہاں بھی سنا جائے ہم نے تو یہ بات کیا وزارت مذہبی امور کا کیا اس پر موقف ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم عمر کی بات اسلامی نظریاتی کانسل کی آپ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے آپ خود بھی ایک سکولر ہیں آپ خود بھی ایک آپ کا تعلق پارٹی سے یہ ہے یہ اسی لئے اس کی ضرورت پڑی ہے کہ وہ جس طریقے سے اگر ایک بل آیا ہے اور اس کو اسلامی نکتہ نظر سے شریع لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ بھی علماء شریع لحاظ سے وہ تجویز دے سکتے ہیں شریع لحاظ سے کیسا دیکھا جائے گا دیکھیں نا یہ ایک مسلمان ہے قانون ہے مسلمانوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بل جو ہے وہ آ گیا بس اس میں کسی دوسرے اس کا رائی نہیں لی جائے گئے قرآن و عدیث کے مطابق آپ آئین کو آپ آئین کو میرے سے بہت زیادہ جانتے ہیں میں صرف اپنی رہنمائی آپ سے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ شرح کی بات کرتے ہیں میں کوئی قانون قرآن سنو قرآنہ سننا کے خلاف نہیں بن سکتا ہے دوستہ ستائیس آرٹیکل کی بات کریں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے بات کی کہ شرحی لحاظ سے دیکھا جائے گا تو اس کے لیے تو واضح طور پر آئین میں ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجیں گے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تو اپنا پیو دے چکی اس نے تو کہہ دیا کہ کموری کی شادی کمیٹی کو تو نہیں دیا بیسے انہوں نے میڈیا کے سامنے میڈیا کے سامنے بات کیا تو وہ کمیٹی میں آئے جو صحیح فورم میں کمیٹی اسی لیے اور کمیٹی بھی جس وقت ان کو بھی سنا جائے گا باقی میں امران بھی ہیں اور وہ بھی آپ نے اس میں انپورٹ دیں گے کہ ہاں جی لیجسلیشنل مثلا آپ کی کیا اس پر رائے ہیں دیکھو جو ان کی رائے آئے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ نہیں میں آپ کی جاننا چاہوں آپ کی رائے کیا ہے اس پر ذاتی طور پر تو ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے جو کہ مجند و دور کے تقاضوں کے مطابق ہے ایک بات آئے گی تو ٹھیک ہے میں وہی پوچھنے چاہوں لیکن بات یہ ہے اس پر لمحہ چڑھا مسئلہ دیکھو قرآن حدیث پھر اس میں علماء کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو کہ حالات کے مطابق زمانے کے مطابق اجتیاد جو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا بلکل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سردار محمد یوسف جن کا تعلق زاتی رائے تو زاتی رائے میں اس لیے لینا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ بہت عرصے سے سیاست میں ہیں ہزاروں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ستاون ازار سے زیادہ ووٹ لے کے آپ آئے مسلسل میرے خلال میں چھ دفعہ ہو گئے آپ کے خاندان جو جیتا رہا ہے تو آپ کی بھی ایک اپنی رائے ہے کہ کم عمری آپ کی بھی خاندان میں بیٹیاں ہوں گی بہویں ہوں گی بہنیں ہوں گی تو ایک رائے اس قسم کی آتی ہے میری بھی ایک رائے ہے میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک بحیثیت انسان بحیثیت پاکستانی شہری کیا رائے ہے اس پر یہ جو ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو ایک چیز ہے جو عمر کے لیاس ہے یہ مختلف یعنی لوگوں کے مختلف مزاج ہیں مختلف اس کے مطابق جو ان کی ایج فیکٹر جو ہوتا ہے جو عمر ہوتی ہے کوئی کم عرصے میں زیادہ مطلب مچور ہو جاتا ہے زیادہ مطلب عرصے میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں یعنی اگر ڈاکٹرز کی بھی رائے لینی چاہئے میڈیکل کے حوالے سے اور بہت ساری ہیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ آپ کیا ہے کمیٹی میں کمیٹی کی جس وقت آ جائے گی ہم سے رائے اگر پوچھیں گے ہم انشاءاللہ دیں گے آپ نے لیکن بل کی مخالفت نہیں کی آپ نے کمیٹی کو ریفر کروایا اور آگے بل کمیٹی کے سامن اب اگر میں مثال کے طور پر اپنی چیز اسمبلی کے فلور پر تو ہم ہی نے اس کو اپوز تو نہیں کیا نا جی اگر ہم نے اس کے وقت اپنی طرف سے رائے دینی تھی تو پھر کمیٹی کو بیجنے کیا ضرورت اچھا بھی آپ نے رائے نہیں دیا ایک بات اور اس سے آگے بڑھتے ہیں حج پالیسی کی بھی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک اور بیان دیا کیونکہ آپ نے زکر چھیڑ دیا اسلامی نظریاتی کانسل کا زکر چھیڑ دیا یہ ان کے جو بہت سارے دیانے دیکھیں بہت سارے بیانے لگے نہیں بہت سارے بیانے لگے نہیں ہر مکتبہ فکر کولما موجود ہے وہاں چیز ڈسکس ہوتی ہے پھر وہ آتی ہے ٹھیک ہے نا جی اس پر پھر اسمبلی کا فلور یہ ہی ہوتا ہے وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈسکس ہوتی ہے اور اس کے بعد یعنی اس میں دیکھتی ہے کہ کامیون ساری کی ضرورت میں آپ سے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں کسی بیان جو جانا چاہ رہا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں نہیں بلکل آپ عالم میرے خیال میں آپ کو علم ہے یقیناً بہت زیادہ علم ہے مذہب کا بھی اور ویسے سیاست کا بھی لیکن میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب بیان آتا ہے اور ایسا ادارہ جو وزارت مذہبی امور سے منسلک ہے اور پوری قوم اس پر بات کرتی ہے میں بھی متاثر ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں دوسرا بیان جو آیا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں اس کے اوپر بھی مطلب کوئی آپ ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں یا آپ کہنے ٹھیک ہے انہوں نے جو کہا نہیں نہیں بات یہ ہے دیکھیں ان کی اپنی رائے ذاتی اگر اس پر بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو اسمبلی کا فلور ہے اسمبلی ایسی لیے بنی ہے نا اسمبلی کس لیے بنی ہوتی ہے یہ جو اگر وہ ساری جو چیزیں ایسی ہیں جو ہم بار تو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے صرف سائز کہ چلو میڈیا میں ایک چیز آ جائے دوسری تیسری چیزیں آ جائیں لیکن میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کوئی اگر اس قسم کا مسئلہ ہے جس پر اختلاف رائے ہو کسی کا پھر وہ اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے اسمبلی میں ڈیبیٹ کیا جائے اسمبلی کا کام ہی یہ ہے حقیقت میں اور اس سلسلے میں ایک بات آئی ہے اسمبلی کا فلور ہے صرف ایک سوال کرتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں صرف آپ یہ بتا دیں مجھے کہ جو انہوں نے دوسری شادی کے حوالے سے بیان دیا اس سے آپ متفق ہیں کے نہیں ہیں دوسری شادیاں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں شریعت میں کوئی منع تو نہیں ہے شریعت میں منع نہیں پہلی بیوی سے اجازت بھی ضرورت نہیں لینے یہ مولانا شرانی صاحب سے پوچھتا ہے آپ کی کیا خیر رائے اس پر میں تو یہ کہوں گا جو اسلامی نقطہ نظر سے اس سے پوچھیں باقی میں یہ کہوں گا منع نہیں ہے منع تو شادی نہیں ہے بلکل نہیں ہے شادیاں تو کر سکتے ہیں شادی کر سکتے ہیں چار شادیاں ہر مسلمان یعنی چار شادیاں کر سکتا ہے رائے لینا ضروری ہے کی نہیں پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کی نہیں رائے لینا مولانا شرانی صاحب نے اپنی طرف سے بتایا ہے اچھا آپ لیکن اگری نہیں کرتے ہیں شریع لیاس سے تو خیر ہوئے اسی کا کام ہے نا شریع لیاس سونی کا کام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب ایک بریک مجھے لینی ہے لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو حج پالیسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدریز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب بریک میں جانے سے پہلے بات آپ کر رہے تھے جو اسلامی نظریاتی کونسل یہ کچھ سفارشات ہیں اس پہ آپ بھی کچھ اپنا رکھتے ہیں تجزیہ رکھتے ہیں یا اپنا ارائے رکھتے ہیں جس کا آپ نے کھول کر رضا نہیں کیا بارہ آپ کی مرضی لیکن جو وفا کی حج پالیسی ہے اس پہ لیا گیا بڑی اچھی بات ہے اس پہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کی کمی کی گئی اور جو فائدہ ہے وہ جو ہمارے حجاج اکرام جائیں گے ان کو دیا گیا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات جو مجھے سب سے بہتر لگی وہ یہ کہ آپ نے وائٹ بلو اور گرین ایک کیٹیگری ہو دی تھی وہ ختم کر دی تو یہ کیا پہلے کوئی وی آئی پی اور کوئی عوامی حج ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا نہیں ہائی تو ایک ہی ہوتا ہے تو یہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہے لیکن وہ کیٹیگری اس میں الادہ الادہ یعنی پیکج دیا جاتا تھا کہ یہ اتنا پیکج ہے تو اس کے لئے زیادہ مطلب زیادہ فیصلی زیادہ اور پیسے زیادہ ہوتے تھے اور پیسے زیادہ ہوتے تھے تو ویسے بھی جس طرح ایک پالیسی کے مطابق آر ریڈی یہ ایک پرائیویٹ ٹور اپریٹر کے ذریعے ایچیو جو ہے وہ بھی حج کراتے ہیں فیفٹی پرسن وہ لے کر جاتے ہیں اور فیفٹی پرسن جو گرمش اس دفعہ تو چالیس فیصد آپ ہیں اور سکسٹی پرسنٹ وہ ہیں ساٹھ فیصد وہ ہیں لیکن ایکچوال جو ہے وہ ریشو تو وہی فیفٹی ہم نے ادار لیا تھے پچھلے سال آس میں دس فیصد کھوٹا ادار لیا تقریب دس فیصد ہم نے ادار لیا پندرہ ہزار حاجی لیا کتنے حاجی اس ٹائم جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس سال وہی پچھلے سال ایک لاکھ ترتالیس ہزار لیکن اس دفعہ تو کچھ سعودی کیونکہ حرم کی توسیع کا کام جا رہی ہے تو کچھ کم تعداد کی گئی ہے میرے خیال میں نہیں نہیں پچھلے سال کی تھی لاسٹ ایر کی تھی ٹونٹی پرسنٹ کٹ لگائی تھی وہ جاری ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ چھتیس ہزار آجی کام جا رہے ہیں لاسٹ ایر سے اچھا تو آپ کے پاس ایک لاکھ ترتالیس ہزار حجاج اکنام جائیں گے فریض حج ادا کریں گے آپ کے پاس درخواستیں کتنی آئی تھی درخواست ہی تو ہمارے پاس جو بھی فسٹ کم فسٹ سرب ہمیں اس دفعہ انشاءاللہ تقریبا ستاون ازار حجی بھیجیں گے اور وہ فسٹ کم فسٹ سرب ایک اس تاریخ سے درخواست ہی ایک اور بات اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی اس میں شاید کوئی مطلب کوئی سفارش بھی آ جاتی ہے کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے کسی نے فون کر دیا آپ سے کسی نے ریکویس کی سادا جتنے بھی حج حجاج اکرام آئیں وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز آئیں حکومت کا عمل دخل اس میں نہ ہونا چاہیے تو آپ یہ کیا ختم کر دیں گے حکومت کا کوٹہ جو ہے نہیں نہیں ہم تو ختم اس لیے نہیں کریں گے کہ جس طرح یعنی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حج کی سادت اصل کرے چاہے وہ غریب ہے یا ہمیر ہے تو ہم نے یعنی حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کے لیے موقع رکھا ہے جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ کٹیگری بھی ہم نے ایک کی اور یہ 50% چونکہ یہ سعودی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کی جو فی ہے آپ کی ٹوٹل پیکج جو ہے وہ دو لاکھ بہتر ہزار روپے کا ہے جو اسلام آباد پشاور لاہور کے حاجی ہیں دو لاکھ باسٹھ ہزار کراچی والوں کے لیے ہیں کیا پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا کم از کم کتنا پیکج ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے زیادہ رکھتے ہیں کم از کم بتاتے ہیں وہ کم از کم میرا خیال ہے وہ تین لاکھ سے زیادہ ہی ہوتا ہے تین لاکھ سے زیادہ مطلب ہے پچھلے ساتھ یہ مجھے ایک جیٹ پتا نہیں ہے لیکن مجھے جو میرا سوال ہے آپ سے لیکن اس طرح یعنی ہم نے ان کو ایک بات ضرور کی ہے کہ ہم نے جس طریقے سے پیکج کم کیا ہے آپ بھی ذرا خیال رکھیں کیونکہ ڈالر کی قیمت بھی یعنی نیچے آئی ہے اور اسی طریقے سے وہاں پر جو ایکامونڈیشن لیکن سعودی حکومت جب یہ بات کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائیویٹ آپریٹر کے تھرو حجاج اکرام کو بھیجا کریں تو اس میں سعودی عرب کی حکومت کا کیا نکہ نظر ہے کیا وجہ بیان کری جاتی ہے لیکن اس میں یعنی بہت سارے جو پرائیویٹ اوپریٹر اسی لیے کہ وہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے بہت ساری ایسی بلڈنگیں بہت ساری ایسی ریائشیں جو کہ گورنمنٹ سکیم کہتے ہیں تو ہم تو ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ جو ایسے لوگ زیادہ پیکج میں جاتے ہیں وہاں اسے فائدہ ہوتا ہے ان کو اور پھر ان کے ساتھ بزنس کے لیے حاصل ہیں آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ بات آئی سامنے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو موقع دیا جاتا ہے سعودی حکومت تھرو آؤٹ دی ورڈ تھرو آؤٹ دی ورڈ ہے حکومت پاکستان کی کیا پولیسی آپ کیا اپنا حکومت پاکستان اپنا کوٹا ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے نہیں حکومت فلال تو نہیں رکھتی کوٹا ختم کرنے کی فلال نہیں رکھتی ارادہ نہیں ہے 50% ہم نے رکھا ہے اور 50% کا یہی مقصد ہے کہ حکومت یعنی ان لوگوں کو بھی ایک مواقع فرام کرے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ان ساری کی دیکھ بھال کرنی نگرانی کرنی دیکھ بھال کرنی نگرانی کرنی حکومت پاکستان اپنا حج کا کوٹا ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اگرچہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ بات بار بار سامنے آتی ہے کہ پرائیوٹ ٹور آپریٹر کے تھرو حج کرایا جائے حجاج اکرام کو ماہ پر بھیجا جائے ایک بریک مجھے لینی ہے بریک کے بعد صرف واپس آئیں گے تو سردار صاحب سے گفتگو کو جاری رکھیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدین ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی عزیر و مذہبی امیور سردار یوسف صاحب سردار صاحب بات کی آپ نے حج کے حوالے سے اس سے پہلے بات کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل فرقہ واریت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اس علیہ سے آپ نے کچھ ذابطہ اخلاق دی آپ لوگ بنا رہے ہیں علماء اکرام کو جو مذہبی رینو میں ان کو اکٹھا بھی کرنے ایک پلیٹ فارم پر کوئی کامیابی ہوئی اس میں بھی دیتا ہے جی شہزاد صاحب الحمدللہ بڑا اچھا ریسپانس آیا ہے اور ہم نے یعنی علماء اکرام کے ساتھ فیر آپ سے رکھے ہر صوبے میں ہم نے کانفرنس ذابطہ اخلاق آپ نے اپنا تیار کر لیا ہے کہ نہیں ذابطہ اخلاق ہم نے تیار کر لیا ہے تقریباً اس میں سارے علماء اکرام اور ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ شرکات تھے اس پر متفق تھے اور اس پر ہماری حکومت سے پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اچھا آپ نے جب کہا متفق تھے متفق تھے یعنی انہوں نے اس پر مان لیا کہ جی بہت اچھا آپ نے ذابطہ اخلاق میں آیا ہے تو اس پر یہ بھی مان گئے کہ اس کو فوری طور پر نافذ العمل کیا ہے جی ہاں یہ مان دے وہ یہی تو کہتے ہیں ان کہتے ہیں یہ تو ہر دور میں پہلے بھی ذابطہ اخلاق تیار ہوتے رہے بڑے اچھا کوئی باعش نوکاتی رہے کوئی انیس نوکاتی رہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا آپ عمل درامت کرائیں تو میں نے کہا یہ ضرور ہے اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے ہم نے اس پر جو کام کر رہے ہیں کہ علماء مشاہد کی کونسل آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے وزارت میں تقریباً دس مہینے ہو گئے ہیں دس مہینے کے دوران اس ذابطہ اخلاق کے تحت کوئی کیس آپ نے کسی کے خلاف ریجسٹر کیا کسی کو آپ نے دیکھا کہ جو اس تھی نے اس کی خلاف برزی کی ہو کسی بھی جو مذہبی رینما ہے کوئی ماں مذہبی نہیں نہیں ابھی تک نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے رکاوٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لانا چاہتے ہیں کہ ایک علماء مشاہد کونسل بنائی جائے ایک سپریم کونسل ہوگی جو کہ مرکزی سطح پر بھی اور صبحی سطح پر بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد نیچے ڈسٹرک ڈیوین کے سطح پر اس میں ایک نکتہ ہے عام مطلب ہے کوئی بات بھی اگر کریں گے فرض کیا کوئی کیس وغیرہ اس کے کانوش ساجی کی ضرورت ہوگی تو بالکل وہ اس کے لیے پہلے کانوش ساجی دیکھتا اخلاق تو سامنے آپ کے اگر بند بات کی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال غلط ہے ہم اس پر عمل درام وہ دوسرے کے ذریعہ کرانا چاہتے ہیں ایک بات وہ کب بنائیں گے اب یہ اس پہ شامل ہے انہوں نے دیکھا لاؤڈ سپیکر کے یہ کہا بہت سارے جو علماء اکرام ان کی طرف سے یہ بھی رائے آئے کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ جہاں تک ایک حد ہے اس کے اندر استعمال کیا جائے جو لوگ اگر مسجد میں جاتے ہیں امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ اندر ہی جو جاتے ہیں عبادت کے لیے جاتے ہیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو یعنی وہ وہاں ہی ان کو سنایا جائے اور پھر اس کے بعد پیجات اور پھر مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ یہ میں آپ کی بات سمجھا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کسی کی دل ازاری ہو اس طریقے سے نہیں ہونے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک نہ تکفیر کے نعرے لگیں نہ تبر رہا ہو جیسے بات ہوتی ہے لیکن لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ ذابطہ اخلاق اس وقت نافذ العمل ہوگا جب وہ ایک مشایخ کانسل بنے گی سپریم کانسل بنے گی وہ نیچے آئے گی تو یہ تو آپ پانچ سال کا پراجیکٹ بتا رہے ہیں نہیں پانچ سال کا نہیں ہم نے کام تک مکمل کر لیا ہے اب ہم نے یہ ادایات بھی دے دی ہیں آپ نے یہ اس کا منشری میں جو شعب آئے کہ وہ اس کے لیے مکمل ایک ٹی آر تیار کر لیں ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آسان ہے کوئی ایسی بات نہیں پرائیم منشری صاحب سے بات کریں گے اور اس کی ایک منظوری کی ضرورت ہوتی ہے جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹے جو مساجدیں اس کی بات آپ چھوڑ دیں مطلب میں اکثر اپنے گھر جا رہا ہوتا تو کہیں سے نکلتا ہوں تو وہاں پہ لاؤڈ سپیکر اب بھی غلط استعمال ہوتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی لاؤڈ سپیکر سے آ رہی ہوتی ہیں جو مختلف فرقوں کے لیے وہ بہت شدید اس کا باعث بن جاتی ہے مطلب اس میں یہ کہ آپ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو ناخوشگوار ہو لیکن بڑے بڑے مذہبی رینوم آپ کے ایک سر ایسے دیکھے گئے ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ لوگ آتے ہیں اس پر مطلب اپنے فیس بک پہ یا باقی ایسی اس میں ٹویٹر پہ آپ کے اس پر وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر جتنے بھی آپ کے ذرائع بلاغ ہیں ان کو استعمال کر کے وہ فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کریں گے یہ بھی اس میں سامل دیں یہ ساری چیزیں جو کہ کوئی اس طرح ہم فرقہ واریت کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی دلداری کی یا ایسا مواد جس سے کہ ایک نفاق پیدا ہو اور اس کو فرقہ واریت کو پروان چڑھائے جائے ان ساری چیزوں کو اس میں شامل کیا تارگٹ کیا ہے آپ کا کب تک ہی بنا لیں گے ہم انشاءاللہ یہ بہت جلدی بنا لیں گے انشاءاللہ تیار ہے تقریبا اور اس پر بہت جلدی کام اور تمام مسائلے کے علماء اس پر راضی ہیں متفق ہیں جن سے ہماری بات تو یہ سارے متفق ہیں ہم نے کراچی میں جو کانفرنس کی لاہور میں جو کانفرنس کی ہم نے کوٹر میں کانفرنس کی ہم نے کوئی ایسا بھی مسئلہ جو اس میں نہ آیا اور ہم نے ساری ساری چیزیں اسلامباد میں کی متفقہ تقریبا تیرہ نقاط کوئی ایسا بھی مسئلہ جو اس میں نہ بیٹھا ہو آپ کے ساتھ نہیں کوئی ایسا نہیں ہے لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بس بڑے رہنما کو آپ اگر چھوڑ دیتے ہیں اس سے رائے نہیں لیتے تو وہ بات کرتا ہے کہ جی میں تو شامل ہی نہیں ہوں اس میں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو اسی لیے سب کو دعوت دی اگر جو شامل نہیں ہوتا تو اس کی اپنی ذاتی بات ہوتی ہے اگر ذاتی رائے ہوتی ہے ہر شخص کی ذاتی ایک حق ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن مسئلے کے لحاظ سے اگر کسی کی رائے کوئی بھی شامل ہوتا ہے اس کی رائے آ جاتی ہے تو اس کو پھر ہم نے تو اس کو شامل کیا ہے بلکل آپ نے شامل کیا ہے بہت اس پہ مطلب یہ کہ اگر آپ ایسی کوشش کر رہے ہیں تو یقینہ نے ایک اچھی کوشش ہے آپ کی پاکستان میں بہت عرصے سے انتہا پسندی اور دہشت گہدی کا جو ایک افریت ہے اس نے جھکڑاوا ہے زندگیاں لوگوں کی عذاب ہوگئی آئے دن دھماکے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک دعا دھماکہ ہوا افسوسناک دھماکہ بہت سے لوگ معصوم لوگ جو ہیں وہ جانوں سے گئے تو آپ کے خیال میں یہ انتہا پسندی جو ہے دہشت گردی پہ میں بعد میں آتوں جو انتہا پسندی ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور کچھ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں ایسے انتہا پسندی کی ایک وجہ تو ہمارے جو نظام ہیں اس میں خرابی ہیں ایک تو جمہوری نظام نہیں نہیں ایڈیوکیشن کا تھوڑا سا ایڈیوکیشن کے لیاس سے میں ضرور محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو مختلف تھارٹ آف سکولز ہیں اس میں مختلف قسم کے نصاب جو پڑھائے جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ ایک مطلب ہے اس کو ٹھیک کرنے ضرورت ہے ایک اس طرح کا کریکلم ہونے چاہیے سلیبس ایسا ہونے چاہیے کہ جو ایک ہی قسم کے یعنی ایک نظام کو آگے لائے اصل بات تو دیکھیں نا بنیادی بات یہ اس کے بعد جو مختلف جگہوں میں اگر مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو سکولوں کے بارے وہ ان کو اتنا حلم نہیں ہوتا سکولوں میں جو پڑھتے ہیں مدارس کے بارے آپ نے مدارس کی بات کی مدارس میں آپ نے مدارس کی بات کی جنرل پرویز مشرف کہ آپ ساتھی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے کاف لیگ کے ساتھ میں تو نہیں تھا آپ کاف لیگ کے ساتھ تو تھے نا نہیں نہیں میں تو نازم رہا ہوں اچھا لیکن کاف لیگ سے تعلق نہیں تھا کاف لیگ سے تعلق تھا نا کہ کاف لیگ اس کی تو نہیں تھے اس کی تو پاکستان کونسی ہے پاکستان وہ تو آپ بنایئے اس سے پہلے کی میں بات کرنے خیار چلیں یہ بات چھوڑیں لیکن جو میرا سوال ہے آپ سے کہ مدرسہ ریفارم پروجیکٹ شروع کیا گیا اربوں روپے اس پہ دیئے گیا پانچ ارب سے زیادہ پیسے اس پہ لگائے گیا آٹھ ہزار مدرسوں کو سیلیکٹ کیا گیا کہ ان میں یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہو گا لیکن نہیں ہوا پتہ نہیں کہاں گئے وہ پیسے اب آپ نے کوئی مدارس کے وفاقل مدارس سے دیگر جو ان کے انتظامی ہیں اس سے کوئی بات کی آپ نے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں میری میٹنگ ہوئی ہے ہاں میری میٹنگ ہوئی ہے ریزرٹ نکلا ہے اس کا کوئی نہیں اس کا اچھا ریزرٹ ہے ابھی دوسری میٹنگ ہم نے رکھی ہے ریزرٹ کیا نکلا ہے بتا دیں اس نے انہوں نے اتفاق کیا ہے اصل میں ایک تو دیکھیں انہوں نے جو سوکر شروع کیا اس میں صرف تین مادل مدرسے بنا اور اب اس کو کیا ہوگا جس طرح سے ہم اس سے پہلے بنائے تھے لیکن آٹھ ہزار کو انہوں نے کچھ لوگ اس میں نصاب میں شامل کیے کچھ مضامین پڑھانے شروع کیے ہم کہتے ہیں صرف آٹھ ہزار میں نہ ہو ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ایک غلط فہمی اس کو دور کیا جائے اور تمام مدارس میں چاہے وہ کسی بھی وفاق سے تعلق رکھتے ہیں بورڈ ہیں ان کے لادہ لاتا ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے جو ان کا اتحاد تعلیمات تعلیمات مدارس جو ان کے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم تیہ کریں تاکہ وہ مطلب اس سے اگری کریں بلکل ان کے ساتھ بیٹھ کے اگری کریں اور آپ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات کریں اور جو دوسرے سکول ہیں اس میں بھی دیکھیں نا قرآن حدیث اگر ان سکولوں میں بھی بلکل ادھر بھی پڑھانا چاہیے اسی مسئلے پر بات دوبارہ شروع کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امام میرے ساتھ موجود ہیں وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب سردار صاحب مدارس کے اوپر بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے مذہبی تعلیم دی جائے بہت اچھی باتیں دینی چاہیے مدارس جو ہیں پاکستان میں ریجسٹر مدارس کی تعداد بیس ہزار جو وفاقل مدارس جو پانچ بورڈ ہیں پانچ بفاقل ہیں ان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ بے شماع پچیس ہزار ہیں مجھا یہ بتا رہا ہے آئیس ٹرین کریکٹڈ لیکن اس کے ساتھ جو بے تہاشا ایسے مدارس ہیں جو کہیں ریجسٹر نہیں ہیں غیر ریجسٹر ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو سرکاری زمینوں میں بنے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کون سے ریجسٹر ہیں کیسے فنڈنگ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے دہشتگردی کے حوالے سے بھی ان کا نام اقصد لیا جاتا ہے ان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں دیکھو یہ تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا جو ریجسٹر جو مدارس سے ان کی تعداد بتائی جائے ہم نے انہوں سے مانگی ہے ٹھیک ہے وہ بتا دی پچیس ہزار بات دی مزید بھی انہوں نے کہا کہ جو بھی اگر ان ریجسٹر ہیں تو وہ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ان کو ریجسٹر کیا جائے مطلب ہے جو ان کی ایک جو کمیٹی ہے تعداد کتنی ہیں غیر ریجسٹر مدارس کی یہ کوئی پتا نہیں ہے جب غیر ریجسٹر پتا ہی نہیں ہے تعداد ہی نہیں پتا تعداد کا کیا پتا چلتا ہے ریجسٹر نہیں ہے تو وہ ڈیفرنس ہے کوئی کہتے ہیں پچاس ہزار ہیں کوئی کہتے ہیں مطلب ہے پچھتر ہزار صرف اسلام آباد کے اندر تیس ایسے مدارس ہیں یہ میں وزارت داخلہ کے فگر کوٹ کر رہا ہوں تیس ایسے مدارس ہیں جو غیر ریجسٹر ہیں تو یہ وفاق کا کام تو نہیں ہے حکومت کا کام ہے آپ کی وزارت کے ثروی حکومت کا کام ہے کہ یہ اگر جو غیر ریجسٹرڈ ہیں ان کو کسی طریقے سے اس نیٹ میں لے کیا ہیں دیکھیں حکومت تو کام ہے اسی پر ہم کام کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے جس طرح پہلے یہ بات کی کہ یہ مدارس اور مساجد اور اسی طریقے سے قرآن یہ وزارت مزبی موز سے تعلق رکھتے ہیں ایک دو بات جو آئے پچھلی حکومتوں میں تھوڑی سی یعنی انہوں نے اپنا ایک طریقہ کار اختیار کیا جس سے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی وہ کہتے ہیں وہ تو ابھی بھی محسوس کرتے ہیں ہمیں وزارت مزبی موز کے اولاوہ چونکہ مذہب سے تعلق ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا جائے وہ ابھی بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ ابھی سرم کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ابھی نیشنل انٹرنل پالیسی آئی ہے اس پر وفاقل مدارس کے بڑے تحفظات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے کریکلم کو مدارس کے اندر آپ مداخلت کرنے جا رہے ہیں یہ تو آن دا ریکارڈ کہتے ہیں وہ نہیں آہ وہ تو یعنی یہ ایک پروپگنڈا ہے وہ کہتے ہیں وہ پروپگنڈا کر رہے ہیں نہیں یہ ایک کنفی یونیس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں اصل بات تو یہ ہم جو علماء مشاہد کونسل جو بنا رہے ہیں وہ مدارس کو بھی دیکھے گی بلکل مدارس کو بھی دیکھے گی وہ مدارس کو بھی دیکھے گی وہ ساری چیزوں کو دیکھیں ایک کنفیجن جو پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بناتا ہے اچھا یہ کنفیجن ہے بلکل یہ کنفیجن ہے مدارس آپ بنا رہے ہیں مشاہد کونسل وہ اس کو بھی دور کرے گی لیکن یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ کچھ مدارس جو ہیں وہ انتہا پسندی اور دہشتگردی میں بھی ملوث ہیں ایسی بات تو نہیں ہے یہ تو خیر کہتے ہیں کچھ اس کے حوالے سے لیکن میرے علم میں اس طرح کے نہیں ہیں بے دہاشا واقعات خواروں میں آتے ہیں جہاں سے لوگ پکڑے گئے دہشتگرد پکڑے گئے چار واقعات میں آپ کو بھی کوٹ کر دیتا مختلف یہ واقعات ہیں ان کی کڑی کس سے ملتی ہے کتن کن تنظیموں سے ملتی ہے یہ مدارسی کی بات تو نہیں ہے مختلف تنظیمیں جو دعویٰ کرتی ہیں اس وقت تو وہ ایک لمبا چوڑا آپ کو بھی پتا ہے معاملات ہیں ان میں صرف مدارسی کا نام لیا جاتا ہے کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی تو ہوں گئے لیکن جہاں تک نہیں دیکھیں بات جہاں تک مدارس کی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر مدارس جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک صحیح قرآن عدیس کی تعلیم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور عرصے سے یہ عرصے سے دے رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ بھی بہت بڑی ہے وہ انڈیو کے طور پر بھی کام کر رہی رفائی کام بھی کرتے ہیں مدارس کے بہت سارے جانئے یعنی یہ بات بلکل غلط ہے کہ مدارس جو ہیں کسی بھی قسم کی دہشتگردی ملابس نہیں 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 میں یہ نہیں کہتا سارے نہیں ہیں لیکن کچھ ہو سکتے لیکن اگر کوئی ہیں تو خیر میرے علم میں تو نہیں ہے آپ کی علم میں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن میرے علم میں ایسا کوئی مدرسہ سے یعنی مدرسہ صرف اس کام کے لئے کوئی دہشتگردی میں نہیں مطلب وہاں سے کوئی شوایت پائے گئے وہاں سے یہ ہوا کہ کوئی لوگ پکڑے گئے وہ بہتہاشا خبریں آئے دن چھپری ہوتے ہیں خبرات میں تو بہت ساری ہے تو پھر ان کا کام ہے جو تفتیش کرتے ہیں ان کا کام ہے اس کے ساتھ جو دہشتگردی کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ آئی کہ عمل شروع ہو گیا اب دونوں اطراف کو طالبان کو بھی حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس عمل سے لیکن اب عمل جو ہے وہ ایک تابتل کا شکار نظر آتا ہے دھماکے اسی طرح چل رہے ہیں ڈیڈ لوگ صورتحال پیدا ہوتی جاری ہے طالبان چاہتے ہیں کہ ان کی ایک قسم کی شریعت کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کیونکہ وزیر مذہبی عمور ہیں تو وہ جو شریعت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین بھی یہ شریعت کے مطابقی ہے اس آئین میں پہلی سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی قانون قرآن و حدیث کے مخالف نہیں بن سکتا پہلی بات ہے آئین میں زمانہ دی گئی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ اس وقت آج سے کئی سال پہلے نائنٹی سیونٹی تھری میں کلیر ہو گیا ہے اب یہ جو مذاکرات کی بات ہے بڑی اچھی بات ہے پہلے تھوڑا سا شریعت اور آئین کی بات مطلب پاکستان کا جو آئین ہے بلکل آپ نے ٹھیکا کہ اس میں ایسی شکے موجود ہیں کہ کوئی بھی قانون بہت بہت ہوئی ہے بہت بہت ہوئی ہے بہت بہت ہوئی ہے تو یعنی اس میں تبدیلی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے جو نظام ہمارا چل رہا ہے بلکل شریعت کے مطابق جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے فورم موجود ہے اور اس کے لیے فورم جہاں 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 قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر کہاں پر میں نے پہلے اس سب سے بات کی ہے کہ کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ باقاعدہ بہت ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں وہی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کیز نا شاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کہاں پر ضرورت ہے اگر فرض کیا کسی جگہ ضرورت ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل فورم ہے وہ سعودی نظام کی بات کرتے گی جی سعودی نظام ختم ہونا چاہیے سعودی نظام کی بھی ٹھیک ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت جا اس کا ختم کر کے الٹرنیٹ جو نظام ہے وہ دیں وہ رائے دیں اور انہوں نے رائے یہی بات ہے سفارشات کی اچھا یہ بلکت یعنی آپ کہہیں فورم موجود ہے فورم موجود ہے آپ ادھر آئیں اور اس پہ کریں ہم فورم موجود ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو بھی اسی فورم سے رجوع کرے طالبان بھی سیاست میں حصہ لیں چھوڑنے اپنی بندوق اور آکے اس میں کردار ادا کریں اس ملک میں رہنا ہے کانون ہے آئین آئین کے مطابقہ ہے نا سارے آئین جو کس کے لیے کسی مخصوص طبقر کے لیے تو نہیں ہے پورے ملک جتنے بھی عوام ہیں جتنے شہر ہیں سب کے لیے بلکت ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے طالبان سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کہ ساٹھ ہزار لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے یا لقمہ اجل بنے جو مرضی آپ انہیں کہہ لیں اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ ان ساٹھ ہزار لوگوں کے قاتل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے ہیں دیکھیں جی پاکستان ساٹھ ہزار کی جانے جگہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے دیکھیں نا جی گورنمنٹ نے وزیراعظم نے کتنا اچھا سٹیپ اٹھا ہے سب سے پہلے کہ مذاکرات کے لیے دعوت دیئے اور سب کو کسی کو بھی نہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی آئے اور اس میں کمیٹیاں بھی ایسی بنائی ہیں جو کہ الحمدللہ وہ اسی کام کے لیے وہ مختص ہیں اور ان مذاکرات اس میں چاہے کوئی طالبان ہے یا دوسرے ہیں جس سے بھی ہے تو ان سے شروع کیا گیا امن کس طریقے سے قائم کیا جا سکتا ہے امن کے لیے تو ضروری ہے سب سے مذاکرات کے امن کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ جرم کرے قانون کے تحت جرم کرے پاکستان اگر کسی بندے کو آپ مار دیں تو پھر اُس کے لیے قانون ہے کسی بندے کو آپ مار دیں تو جرم ہے نا ایک تو نا اُس کے لیے قانون ہے اُس کے لیے عدالتے ہیں اُس کے لیے قانون ہے اُس کے لیے شادتے ہیں ایک پروسیجر ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو لوگوں نے مینڈٹ دیا آپ بہت بڑی اکثریت سے آئے ہیں آپ ایک بہت اہم رہنو ہے مسلم لیگ نواز کے لوگ اس سوال کرتے ہیں لوگ اس سوال کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ امن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں لیکن جو جانے گئی ہیں اسلام بات دھماکے کا آپ نے بھی ریفرنس دے دیا وہاں پہ بھی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے یہ زرہ جواب دینے لوگ چلیں مارے ہیں لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں ذمہ داری قبول کرتے ہیں طالبان نے ذمہ داری بہت سارے واقعات کی قبول کی ہے تو یہ جو ابھی ہو رہے ہے کئی قبول نہیں بھی کی نہیں کی نا یہ چھوڑنے سے لیکن جو قبول کی ذمہ داری اس پہ کیا کہیں گے اچھا جہاں اگر نہیں قبول کی تو وہ کون ہیں یہ بتایا جائے وہ کون اناثر ہیں جہاں طالبان نے جب ذمہ داری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیبل ٹاک کے ذریعے اور ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکراتی کے لیے مسائل حل ہو سکتے ہیں حملات حل ہو سکتے ہیں اور اگر کسی کو اس کے بعد اگر کوئی ان کی رائے آتی ہے تو ٹھیک ہے ہر پاکستانی کا شہری کا حق ہے وہ آئے اس کے لیے قانون بھی ہے اس کے لیے عدالتیں بھی ہیں اس کے لیے ہر چیز مہی ہے آپ بالکل مطمئن ہے اس سارے عمل سے دیکھیں ہم تو انشاءاللہ مطمئن ہے اس لیے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے تو سٹیپ مطلب ہے یہ کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے تو آپ معافی کا اعلان کر دیں نا صدار صاحب آپ معافی کا اعلان کر دیں آپ پھر کہہ جو پیسلے انہوں نے جرم کیے جو بھی کیا اس کو معافی کا اعلان کر دیں تو خیر ہو رہے ہیں جس طرح سے ان کے ساتھ کوئی عام معافی ارادہ ہے ایک ٹیم بنی ہویا ہے وزیراعظم نے خود وزیراعظم دیکھتے ہیں آپ سے بھی رائے لی گئی ہوگی نا میں اس ٹیم میں نہیں ہوں اس لیے اس کے لیے یعنی باقاعدہ انٹیریر منسٹر ہے وہ دیکھتا ہے باقی اس کی جو ٹیم بلکل ٹھیک بلکل اس کی ٹیم کو دیکھتا ہے بہت بہت شکریہ یہ سارے معاملات جو ہیں یعنی اس فورم پر ہوتے ہوں گے بلکل ٹھیک سردار یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر وزارت محضبی امور بات کی حج پالیسی پہ بات کی طالبان کے والے سے بات کی شریعت پہ بات ہوئی اسلامی نظریاتی کانسل پہ بات ہوئی اس کے ساتھ ہی شہزاد رضاق اجازت دیجئے دیکھتے رہے کیپٹل ٹی وی